چیف جسٹس کے مزید رمارک سامنے آئے ان کے جانب سے کہا گیا بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سماعت پر بہانے بنا رہی ہیں پی کی ایل آئیس کو نوٹس کیس میں چیف جسٹس ڈاکٹر یاسمین راشد پر برہم بولے آپ نے پہلے آپریشن کے لیے حتمی تاریخ دینی تھی آج بھی گاغے کی کر رہی ہیں آپ نے بہت مایوس کیا چیف جسٹس کا یاسمین راشد سے مقالمہ کہا پنجاب حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے پروری کے آخری ہفتے تک ملتوی مزید اپ ڈیٹس لیں گے عمر شاکر سے عمر بتائیے گا یاسمین راشد پر بھی آج برہمی کا اظہار کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے سپریم گورڈ لاہور ریجسری میں پاکستان کٹنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹوٹ سے متعلق اس کی سماعت کے دوران ایک میں صحت پنجاب کی جانب سے عدالت کو تسلیب اخت جواب نہ دینے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور رماغ کیے ہیں کہ حکومت نے باعث عرب روپے لگا دیئے اور یہ ہسپتال پرائیوٹ لوگوں کو چلا گیا یہ واپس آنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے استفدار کیا کہ بتائیں کہ پیکی لائی سے متعلق قانون سازی کا کیا بنا ڈاکٹر یاسمین راشد نے عدالت کو آگاہ کیا کہ قانون سازی کے لیے متفدہ میک میں قانون کو بجوا دیا گیا ہے چیف جسٹس نے رماغ کیے کہ گلشتہ سماس پر بھی آپ کی جانب سے یہی جواب آیا تھا چیف جسٹس نے مزید کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ سپریم پنجاب حکومت کی مدد کرے چیف جسٹس نے مدریہ صحیح سے استفدار کیا کہ یہ بتائیں کہ جگر کی پیونچاری کے اپلیشن کا کیا بنا چیف جسٹس نے مزید رماغ کیے کہ آپ جس پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے عدالت کو آگاہ کیا کہ چیف صاحب آپ فکر نہ کریں اس پر بھی کام کر رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ فکر آپ نے کرنی ہے بی بی لیکن آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سماعت پر آپ اور پنجاب حکومت زبانی جمعہ خرچ کر کے آ جاتی ہیں چیف جسٹس نے جاسمین راشد سے مقالمہ کرتے ہوئے رماغ کیے کہ اس کیسے میں آپ ہر سماعت پر بہانے بنا رہی ہیں ہم یہ معاملہ ہتم کر دیتے ہیں کیونکہ پنجاب حکومت میں اتنی اہلیت نہیں ہے چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا اور رماغ کیا کہ پنجاب میں نا اہلی اور نکمہ پنج اپنی ان طرح پہنچ چکا ہے یہ نا اہلی ہی ہیں کہ پنجاب حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے پہلا آپریشن کرنے کے لیے کیا کہ چیف جسٹس ڈاکٹر یاسمین راشد پر بھی کافی برہم نظر آئے بہت شکریہ عمر شاہ کی راب کا